اللہ 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 کچھ تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے پہلے آپ مدینہ کیلئے آگیا ہے اب آپ قرآن کے قریب آئیں گے جسے قرآن سے جیسی محبت ہے اٹھ کے قرآن پاک کے قریب آئیں یہ خان کا ہیں اور قرآن پاک اولاد آدم میں فاصلوں کو ختم کرنے آیا ہے جو جتنا قریب آ رہا ہے اللہ کی رحمت بھی اس کے اتنا قریب آ رہی ہے یہ بیٹا آپ بھی آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں مولانا اب کھانا بھی نہ بند کریں بس کریں کالاللہ تبارک و تعالی فی الفرکانی و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنو وعمل سالحاتی کل لا اسألکم علیہ اجرن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ومن یکترف حسنتا نزد لہو فیہا ارسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم کالاللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُشَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آفتہ بِطْرِيكَتْ مَحْتَابِ شَرِيَتْ زِيبِ آسْتَانَالِيَا حَزَدْفَخْرُ شَادَاتْ مخدوم سید زہد حسین شاہ صاحب درمزی حافظہ اللہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سادات اکرام ہیں اور علماء نادخانان اور عبد خیالوی جو ہے وہ ویسے حیدری قسم کا بندہ ہے اللہ کی پاک پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس حاستانی کو قیامت تک کے لیے عباد رکھی عزت شاہ صاحب کیبلہ نے چھوٹے شاہ صاحب سے جب رابطہ کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید نو نومبر کا یہ پروگرام ہے تو میں اپنی شیڈول کے مطابق لودرہ میں تھا لودرہ سے آج لاہور میں حاضری تھی لیکن یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں ورنہ آج اب سینٹ پکی تھی لیکن میں حاضری خدمت ہوں سار کے بال چال کے جو مجھے حکم ہوا ہے اس حکم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا یہ سورہ شورہ سے ہے جو کہ بتالیس نمبر سورہ ہے اور تئیس نمبر آیت ہے میرے صاحبو یہ آیت مجیدہ آیت مودت آل محمد ہے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت آیت مودت آل محمد ہے نہیں آپ کو نہیں پتا لفظ محمد پہ سبحان اللہ نہیں کہتے کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے یہ خان کا ہے اور خان کا ہی تن رستی کے لیے نہیں ہوتی من رستی کے لیے ہوتی ہے تو آپ نا آج تقریر تو حضرت قبلہ آسی صاحب تشریف لائے ہیں اور شاید جہاں بھی پاکستان میں جانا ہوتا ہے مولانا کے آگے آگے اشتہارات لگے ہوتے ہیں کبھی میں سوچتا تھا کہ شاید یہ علاقہ صرف میرے ہی حصے میں آیا ہوا ہے یہ بھاولپور کے ابلی سائیڈ میں پنجاب سے کم خطاب آ جاتے ہیں لیکن اب مولانا ماشاء اللہ جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک مولانا کے اکبال میں بلندی فرمائے ویسے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کو تو میرے بعد اچھا خطاب جوان بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں اور جشیلے بھی ہیں سریلے بھی ہیں تو میں تو بے ربط سے لفظوں کا ناطق ہوں جسے بولنا بھی نہیں آتا لیکن میرے آج یہی ڈیوٹی ہے کہ میں نے چالیس پنتالیس منٹ کہنا ہے محمد نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا آپ نے صرف درود پڑھنا ہے میں یہ ایکسرسائز کرا کے چلا جاؤں گا محمد نہیں یہ حق نہیں ہے بات سنیں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے یہ بہت قیمتی بات ہے خطاب سننے کا سلکہ آ جائے گا اور جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے تو کبھی وجد ہوا ہی نہیں تقریریں سن کے اس سے بھی وجد ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو سلکہ آ جائے گا گفتگو کو سننے کا محمد دیکھیں اتنا ڈھیلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی احسان نہیں کرنا یہ آپ کا فائدہ ہے مصطفی کریم مسجد نوی کے ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں اور زبان مبارک سے آمین فرما رہے ہیں تو پوچھا گیا آقا آپ آمین کیوں فرما رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل نے دعا کی ہے اور جبریل کہہ رہا ہے کہ خاک علود ہو اس بندے کی ناک جس کے زندگی میں اسے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں میں نے آمین کہہ دی ہے پھر اس نے دعا کیا خاک علود ہو اس بندے کی ناک جس کے زندگی میں رمضان جیسا کیمتی مہینہ آئے اور وہ اللہ سے دعا کر کے پچھلے گناہ ماف نہ کروا سکے میں نے پھر آمین کہا ہے اور پھر معصوم نے دعا کی ہے اور معصوموں کے امام نے آمین کہا ہے کہ خاک علود ہو اس کا بڑا غرق ہو اس کے پلے کک نہ رہے جس کے سامنے محمد کہا جائے اور پھر وہ حضور کی ذات پہ درود نہ پڑے تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتِ مودتِ آلِ محمد مجھے نہیں مزا آرہا یہ جو آیت ہے یہ آیتِ مودتِ آلِ محمد بس اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے میرے خیالیں ایکسرسائز تو ایک گھنٹے کی چاہیے تھی لیکن آپ اس میعار پہ آ گئے ہیں کہ بات شروع کر لی جائے تو جو آیت میں نے پڑی ہے اب اس میں جو بھی بات آئے گی وہ نبی معظم کی اولاد کے بارے میں آئے گی چلو میں لکھی پڑی بات کر دیتا ہوں صدر الفاظل سید نعیم الدین مرادبادی علی رحمہ نے لکھا کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے یہ آیت سیدہ، تیبہ، تاہرہ، زاہدہ، آبیدہ، ساجدہ، سائمہ، آلیمہ، فقیہ آپ کہیں تو میں شبہ تک بی بی پاک کے نام لینے کو تیار ہوں آپ کی رات ختم ہو جائے گی نبی کی بیٹی کے نام ختم نہیں ہوں گے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں انتظار کیا کریں خطیب کب کہتا ہے محمد بس یہ انتظار کیا کریں اس کے بعد انتظار کریں کہ خطیب کے موں سے سیدہ پاک کا نام کب نکلتا ہے اور اگلا سبب لے لو جب نبی کی سابزادی کا نام آ جائے نا تو آنکھیں جکا لیا کرو سچی وجد ہونا شروع ہو جائے گا جو کہتا ہے نا مجھے وجد بالکل نہیں ہوتا سر الاسرار کتاب ہے حضور غوث عظم جلانی کا ارشاد ہے من لا وجدہ لہو لا دینہ لہو جسے لجپالوں کے نام پہ وجد نہیں ہوتا اس کے جسم میں دین نہیں ہوتا تو جو جتنا دیندار ہے اتنا محمد سلام علیہ وسلم تو جب نبی کی سابزادی کا نام آ جائے تو آنکھیں جکا لیا کرو خدا کی قسم شرک نہیں ہوگا بدعات بھی نہیں ہوگا آپ کہیں گے شاہ جی یہ بدعات کیوں نہیں ہوگا اور یار حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری بیٹی کی سواری آئے گی نا تو ایک اعلان ہوگا سوالہ کھنبیہ سے آڈر کیا جائے گا کہ اپنی گردنیں نیچی کرو اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا کیا شان ہے اس بی بی کی آمد کی جس کی سواری کی آمد پر نبیوں کی گردنیں نیچی ہوں تو شرک نہیں ہوتا نبیوں کی گردنیں نیچی ہوں تو شرک نہیں ہوتا امتی کی آنکھیں نیچی ہوں تو کیسے شرک ہو جائے گا اب یہ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ حسین کے بارے میں کس نام پہ بولو گے یار یہ امام حسن کے بارے میں یہ آستان علی کے بارے میں یہ آل اکیل کے بارے میں آل جعفر تیار کے بارے میں یعنی جہاں جہاں خون علی ہے یہ سب کے بارے میں یہ آل محمد کے بارے میں سن رہے ہو نا تو میرا خیال ہے اب میں آیت کو پڑھنا شروع کر دوں جسے قرآن سے محبت ہے اسے سبحان اللہ کہنا پڑے گا سید کا آستانہ ہے قرآن پاک درمیان میں ہے اور آیت بھی وہ پڑھی جو سیدوں کے بارے میں ہے تو ارشاد خدا بندی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکہ لفظ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے یہ اللذی معنی ہے وہ ذالک اللذی یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے ذالک اللذی یبشر اللہ یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے کیسے آگے چلو یار اتنے تھنڈے بندوں میں دوبارہ گزارش کرو میرے بچوں ایسے نہیں جلدی نہیں کرنی یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے ذالک اللذی یبشر اللہ یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اچھا آپ سبحان اللہ کریں سمجھ آ رہی ہے کیا سمجھ آئی ہے اب سنو میں پھر سمجھاتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے عبد خیال یہ کلاس لیتے ہیں پوری مجھے تقریر سے قریر نہیں کرنی آتی مجھے تو بات سمجھانا ہے سمجھ آگئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہوا بڑا لمبا سفر ہے وائبریشن ہو رہا ہے جسم سارا اور مجھے پتا ہوتا ہے اتنی علماء اور اتنا محول ہے تو پھر شاید میں نہیں آتا اس آستانی پہ تو اتنا کرم ہے میں تو نلائے کیسے ہی آذر خدمت ہوں ذالک حسین کا ذکر وہ خوش خبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے نہیں میں نہیں آگے چلنے والا جب یہ لفظ دو سمجھ میں نہ آئیں گے تو آگے کیسے چلوں گا یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے وہ فرمایا نبی کی اولاد کا ذکر ہے میں نے بندوں پہ نہیں چھوڑا خود کر رہا ہوں آئے 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 یہ ذکر ہے حسین کا بندوں کے بش کا روگ نہیں جب ہی تو اللہ خود کر رہا ہے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے نہیں میں آگے نہیں چل سکتا دیکھیں قبلہ آپ کا ما شاء اللہ علم دنیا سے ایک تعلق ہے میں ایک طالب علموں پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے میرے زبان پہ وہ جملہ آ رہا ہے جو میں نے بیس تفسیریں پڑھی ہیں اس آیت پر کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا کسی مفسر قرآن نے یہ جملہ نہیں لکھا اور مترجمین میں بھی کسی نے اس لفظ پر شاید توجہ نہیں کی جو مجھے ایک طالب علم ہونے کی ایسیت سے نظر آ رہا ہے آپ توجہ کریں تو میں یہ توفہ پیش کروں آپ کو ذالکہ یہ اللذی اس میں موصول ہے اور واحد کا سیزہ ہے ذالکہ اللذی یبشر اللہ اللہ پاک فرما رہا ہے بدلوں گا میں ٹرانسلیشن کو اللہ پاک فرما رہا ہے کائنات والو یہ حسین کا ذکر کائنات میں وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اب جیسے سمجھ آئیے ملکہ سبحان اللہ کا ہوگا یہ کائنات میں واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اب میں کہاں چلا جاؤں یار مجھے سورہ سب سے ایک آیت یاد آ رہی ہے یہ اکسٹھ نمبر سورہ ہے اور مجھے چھے نمبر آیت یاد آئی ہے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ میں اب تک یہ بھی پڑ چکا ہوتا مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا کوئی بات نہیں یہ رہنے دی رہنے دی آپ کی خموشی کی نظر کی کوئی بات نہیں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے یہ سنا لوں گا اب آپ آگے چلے رہنے دے اسے رہنے دے یار ایک دو بندے کو تھوڑی دی نہیں ہے یہ آیت میں نہیں نہیں دیکھو دیکھو میں آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہوں دوبارہ چانس دیتا ہوں دوبارہ چانس دیتا ہوں دیتا ہوں چانس اگر آپ مل کے سبحان اللہ کہلیں تو میں پڑ دیتا ہوں اس آیت تو پہلا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ حسین کا ذکر واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا اچھا یہ میرے سامنے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درمیان میں سے پڑ دیتا ہوں وَمُّ بَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ سبحان اللہ کہلے ذرا اے عیسیٰ ابن مریم جی مولا خوشخبری دو اور ان سے کہو اللہ فرما رہا ہے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے اور یہ خوشخبری ہے یعنی حضور کی آمد کیا ہے خوشخبری ہے یہ حضور کی آمد کیا ہے چش نہیں آیا حضور کی آمد کیا ہے اے میرا مولا تو تو فرما رہا تھا یہ حسین کا ذکر واحد خوشخبری ہے جو میں دے رہا ہوں اب یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری کون دے رہا ہے کلام تو یہ بھی تیر بولو جی سے سمجھ آئی ہے با مولا کلام تو یہ بھی تیرا ہے یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری کون دے رہا ہے اور فرمایا یہ بھی میں دے رہا ہوں تو مولا وہاں تو فرما رہا تھا یہ واحد خوش خبری ہے ذکر حسین اور فرمایا تم نے سنا نہیں الحسین و منی وانا من الحسین تو ذکر نانے کا ہو یا دوتے کا ہو یہ دو نہیں ایک ہیں جسے سمجھ آئیے ملک سبحان اللہ اب حسین کا ذکر خوش خبری ہے حسین کا ذکر سارے بولو کے ذرا حسین کا ذکر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر اچھا یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس میں مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر نہیں ہے ظلفوں کا ذکر نہیں ہے حضور کی آمد کا ذکر ہے کیا ذکر ہے سارے بول سکتے ہیں حضور کی تو جو آمد مصطفیٰ اسے ہم ملاد نبی کہتے ہیں تو اب مجھے اجازت دیں ممبر پر بیٹھ کے میں کہوں کہ یہ اس آیت میں ملاد نبی کا ذکر ہے اللہ پاک فرما رہے یہ خوش خبری ہے اور ملاد کو بیان بھی کر رہے اور فرما رہے یہ خوش خبری ہے اور ملاد کو بیان بھی کر رہے اور فرما رہا ہے یہ خوش خبری ہے دو ہی اعتراض کرتے ہیں ہم پہ بندے ملاد پر خوشی کیوں کرتے ہو اسے بیان کیوں کرتے ہو دونوں جواب میں قرآن سے دے رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے اللہ پاک خوش بھی ہے بیان بھی کر رہا ہے اللہ پاک خوش بھی ہے اور بیان بھی کر رہا ہے اب مجھے حال والے فیصلہ دو کہ حضور کی آمد خوش خبری ہے چاست نہیں آیا حضور کی آمد خوش خبری ہے ذکر آل محمد خوش خبری ہے اب جتنی بڑی خوش خبری مردی ہو لیکن بندے خوش نہیں ہوتے اگر خوش خبری دینے والے پر یقین نہ ہو یار حلقے کا کوئی امین نے کہہ دے بس یہاں گیس آنے والا ہے اور وہ دو نمبر ہو تو لوگ وہیں آسکر ٹال دیتے ہیں چھڑو چھوڑ دا ہے پھر لمیہ لمیہ کوئی گیس گس نہیں آنے والا تو خوش خبریوں پر خوش وہ ہوتے ہیں جنہیں خوش خبری دینے والے پر یقین ہوتا ہے میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں خوش خبری پر خوش وہ ہوتے ہیں اچھا میں سمجھا نہیں سکا میں لفظوں کو بدلتا ہوں میرے صاحب وہ اگر یہاں آکے ہمارا وزیر اللہ کہی یہاں سے موٹروے گدرے گی اب میں تو خوش ہو گیا کہ اگر زندگی نے پھر کبھی موقع دیا مجھے ڈھینڈا شریفانہ پڑا تو میں ڈریکٹ موٹر میں پہ آ جاؤں گا لیکن جن کی زمینیں آئیں گی جن کے مکان آئیں گے وہ تو خوش نہیں نہ ہوں گے جتنی بڑی مردی خوش خبری ہو جس کا نقصان ہو رہا ہو وہ نہیں خوش ہوتا جس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو نہ وہ نہیں خوش ہوتا میں کہاں جا کے اقلاع جملہ پڑھوں گا جس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو وہ نہیں خوش ہوتا ہے اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالو اللہ پاک فرما رہا ہے ذکر ہو حسین کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو علی کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو نبی کی بیٹی کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو حسن کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو مصطفیٰ قیامت کا یہ خوش خبری ہے اب خوش وہ ہوگا جسے اللہ پہ یقین ہے بولو جسے سمجھا یہ بات کی خوش وہ ہوگا جسے اللہ پہ یقین ہے یا خوش وہ نہیں ہوگا جس کا مصطفیٰ کے ملاد پہ کوئی نقصان ہو رہا ہوت مجھے بسم اللہ بسم اللہ جیتے رہو بیٹا جیتے رہو تشریر رکھو اللہ پاک امری خیدر اطاف فرمائے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے آل محمد کا ذکر وہ ہے جو اللہ کر رہا ہے اچھا تم ڈھینڈا شیف میں آنے والو جو کام اللہ کرے وہ بندے ڈاک سکتے ہیں تم ڈاک لو نہیں ڈاک سکتے اچھا سارا گجرات اور شیالکوٹی کٹھا کریں پھر ڈاک لوگے پورا پاکستان کٹھا کرو ڈاک لوگے اتنا بڑا مجمع مجھے کہہ رہے کہ شاجی کائنات مر سکتی ہے حسین کا ذکر کوئی ڈاک نہیں سکتا کوئی بولو گے جس سے کوئی سمجھ آئی ہے بات کی حسین کا ذکر کوئی ڈاک نہیں سکتا حسین کا ذکر کوئی ڈاک تو یہ فیصلہ ہو گیا قرآن کا کہ نبی کے بیٹے کا ذکر کوئی ڈاک تو پھر اگلی بات پہ سبحان اللہ گھر جا کے کہنا جس کے دو ترے کا ذکر کوئی نہیں ڈاک سکتا اس کے نانے کا ملاد کس کا باپ ڈاک کے بیٹھ جائے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے اچھا کنے دے رہا ہے فرمایا عبادہ 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 بندوں کو نہیں دے رہا عبادہ میں اپنے بندوں کو دے رہا ہائے ہائے میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں اپنے بندوں کو یہ ذکر عالم محمد میں عام بندوں سے نہیں کر رہا وہ میرے اپنے ہیں جن سے میں کر رہا ہوں وہ میرے اپنے ہیں جن سے میں کر رہا ہوں یا اللہ وہ کون ہے آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا جن سے اللہ ذکر کر رہا ہے وہ مومن ہے یہ آیت آئی ہے مکہ میں یہ آیت کہاں آئی ہے سارے بولو گے یہ کون سی آیت ہے اچھا یہ مکی یہ آیت مکی ہے مکی کیوں اچھا مکی میں آئی ہے اس لئے مکی ہے اور اگر یہ مدینے میں آتی تو پھر مدنی ہوتی اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا یہ میدانِ بدر میں آئی ہے نا مولانا عصی صاحب یہ میدانِ بدر میں آئی ہے نا اسے میں بدری کہہ لوں نہیں کہنی اچھا اچھا شاورہم فیلامر یہ میدانِ احد میں آئی ہے اسے میں احدی کہہ لوں اچھا یا ایوہ رسول بلک یہ مقامِ خمِ غدیر پر آئی ہے اسے میں غدیری کہہ لوں اچھا تو یہاں ایک آیت ہے جو شام کو جاتے ہوئے آئی ہے اسے میں شامی کہہ لوں اچھا آپ تو کہہ رہے تھے جو مکی میں آئی ہے اسے مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں آئی ہے اسے مدنی کہتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں جو بدر میں آئی ہے اسے بدری کہہ لوں جو شام میں آئی ہے اسے شامی کہہ لوں جو خم میں آئی ہے اسے خمی کہہ لوں جو احد میں آئی ہے اسے احدی کہہ لوں آپ کہہ تو یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کیا بات ہوئی جو آئیت جہاں آئی ہے اسے وہی تو کہا جائے گا اللہ فرمائے گا نہیں ہوئے چپ کر میں نے آئیتوں کو زمین کے ساتھ منصوب نہیں کیا میں نے قرآن کو مصطفیٰ سے منصوب کیا ہے میں نے آئیتوں کو زمین کے ساتھ منصوب نہیں کیا میں نے قرآن کو مصطفیٰ کے ساتھ منصوب کیا ہے مولا میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے اور فرمایا سنوے یہ آیت جہاں مردی آئے اگر مصطفیٰ کا ڈیرہ مکہ میں ہے نا تو آیت جہاں مردی آئے وہ مکی کہلائے گا بولو جسے سمجھ آگئے اور اگر مصطفیٰ کا ڈیرہ مدینے میں ہے آیت جہاں مرضی آئے وہ مدنی کہلائے گی اب سبحان اللہ گھر جا کے کہنا اللہ 6666 آیتیں مصطفیٰ کے ساتھ منشوب کرے تو شرک نہیں ہو رہا ہمارا چھوٹا سا ذکر حسین سے منشوب ہوا تو کیسے شرک ہو جائے گا چس نہیں آیا یرا جسے قرآن سے محبت ہے اب کے سبحان اللہ کا حضر ذالک الذی یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو اس کے اپنے ہیں اور مومن ہیں یہ آیت کن کے بارے میں ہے نبی معظم کی اولاد کے بارے میں کہاں آئی ہے مکہ میں آئی ہے حضرت بی بی پاک سیدت النیساء کے ساتھ مولا کائنات کا نکاح مدینے میں ہوا تھا امام حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے تو جب مکہ میں تو امام حسین تھے ہی نہیں تو آئیت ان کے بارے میں کیسے آگئی اچھا آپ والی بات نہیں مجھے سمجھ آگئی آپ کی خموشی کی وجہ سے یہ آپ والی بات نہیں ہم آگے چلتے ہیں جہاں میں ضرورت محسوس کروں گا اسی پہ ضرور بات کروں گا اب آگے چلتے ہیں آئیت ہے جناب حسین کے بارے میں مولا علی کے بارے میں زبان ہے مصطفیٰ کی سہن ہے بیت اللہ کا اب جو بندے اللہ کے ہیں اور مومن ہیں اور جن کے ایمان کی اللہ زمانت دے رہا ہے یا اللہ وہ کون ہے فرمایا سمجھے نہیں سن کر وہی تو ابو بکر ہے وہی تو عمر فاروق ہے وہی تو عثمان غنی ہے یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھائی یہ آئیت دینڈہ شریف میں سیالکوٹ میں یا گجرات میں نہیں آئی یہ آئیت مکہ میں آئی ہے تو حسین کی عزت کیا انہیں سمجھائے گی حسین کی عزت و احترام انہیں سمجھ میں آیا ہے جن کے اندر آئیت آئی ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکا رکو بیٹا رکو بیٹا ابھی میں بات واضح نہیں کر پایا یار مدائن کا علاقہ فتح ہوا ہے فروق اعظم تشریف فرما ہے اور آپ کا شہزادہ سمجھ نے آیا مال غنیمت کو دیکھ کر جناب فروق اعظم نے یوں مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے سے کہا لو میرا بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ سو درہم تمہارا حصہ ہے شہزادہ عمر فروق نے اسے قبول کر کے بہت خوش ہوئے واہ بابا آپ کی کیا بات ہے بابا آپ کی کیا بات ہے بابا آپ کی کیا بات ہے بہت بابا بہت حصہ دیا اب یہ شہزادہ سائیڈ پہ ہٹا علی کا شیر سامنے آیا حسین سامنے آئے حسین کو دیکھ کر فروق اعظم یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو کے جو کچھ بھی تھا سب کچھ اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد جناب حسین کے سامنے یوں پیش کر کے عمر فروق ہے نا حسین کو جانتے ہیں عمر فروق ہے نا حسین کو جانتے ہیں یار میں کیسے آگے چلوں گا عمر فروق ہے حسین کو جانتے ہیں جانتے ہیں تین دن ہوئے تھے مصطفیٰ قدداری دنیا سے پردہ فرما کر ممبر پر ابو بکر تھے اور سامنے مسجد میں علی تھے اور یہی حسین چال کر آئے تھے اور دیکھ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق سے یہ میرے نانا کا ممبر ہے آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریں اب علی کو تاجب تھا یہ کیا ہونے لگا ہے زمین پر جناب صدیق اکبر آئے اور ہاتھ جوڑ کر حسین کے سامنے کہنے لگے آقا امام اس میں کوئی شک نہیں یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے اگر یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے تو یہ نوکربی تو آپ کے نانا عمر فاروق حسین کی معرفت تھی اب سارا کچھ پیش کر کے کہنے لگے آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ ہے ہدیہ یہ ہے نظرانہ یہ ہے نظرانہ یہ ہے ہدیہ یہ سارا منظر دیکھ کر عمر فاروق کا شہزہ ذکریب آیا بابا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے فرمایا بیٹا بات کرو بابا امام حسین چھوڑ کے سے بچے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑا ہوں بابا مجھے پانچ سو اور انہیں ہزار یہ جملہ سنتے اگر کوئی دو نمبری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا یا باتیں کان میں ہوتی ہیں جناب فاروق عاظم نے صحابہ کو آواز دی دوستو سنو سب نے پلٹ کر دیکھا جی فرمایا بیٹا دوبارہ بات کر وہ میرے فاروق نے اپنے بیٹے کچھے نہ دیکھا فرماتے ہو تیرا اببا ہو دی ابیور گئے میں کیسے آگے چلو تیرا اببا ہو دی ابیور گئے اگلا جملہ وزنی ہے میری زبان شات نہیں دے رہی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو میں نہیں چل سکتا تیرا اببا ہو دی ابیور گئے مجھے مزا نہیں آرہا تیرا اببا ہو دی ابیور گئے بیٹے نے کہا بابا نہیں پھر تیری ماں ہو دی ماں ورگی ہے کہا بابا نہیں پھر تیرا نانہ ہو دے نانے ور گئے بابا نہیں تیرا کو چاچہ ہو دے چاچے ور گئے بابا نہیں فرمایا جب تیرا خاندان اس کے خاندان جیسا نہیں تو حصہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے خوش ہو کر حسین نکلے عمر فاروق کے دربار سے اور گھر آکے کہا بابا آئی تو کمال ہو گیا ہے بابا آئی تو کمال ہو گیا ہے اب چپ رہنا جو چپ رہ سکتا ہے آگے تھے علی اب میں دیکھتا ہوں کون چھوپ ہے آگے تھے علی آگے تھے علی آگے تھے علی سٹیج والو جس کے سینے میں جیسے علی کی محبت ہے ویسے بولو آگے تھے علی یار شیالکوٹ کے کسی مولوی سے پوچھنا یہ لفظ علی کا کوئی معنی تو ہوتا ہوگا نا کوئی لفظ علی کا معنی بھی تو ہوتا ہوگا نا بلند کیا ہوتا ہے بلند تر کیا ہوتا ہے بلند ترین کیا ہوتا ہے آگے علی ہے بلندیوں کی میراج کو علی کہتے ہیں اور ڈینڈا شریف والوں آگے علی تھے آگے علی ہے آگے علی ہے اور میں بولنا چاہتا ہوں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے یہ وہ علی ہے جس کا حسن بھی علی ہے حسین بھی علی ہے خود بھی علی ہے جہاں پیدا ہوا وہ مکہ بھی علی ہے جہاں شہید ہوا وہ مسجد بھی علی ہے اس کی زوجہ بھی علی ہے اس کا نبی بھی علی ہے اور اللہ بھی علی ہے آگے علی تھے حسین نے کہا بابا آئی تو کمال ہو گیا کہا بیٹا کیا ہوا آئی تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو میری شان بھی سنائی اور مجھے حصہ بھی زیادہ دیا علی اٹھ کے کہنے لگے واللہ ہے سمیت رسول اللہ مجھے علی کو اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا عمر جنت کا سورج ہے جناب عمر فاروق کو پتا چلا بس ہارے کام چھوڑ کے مولا علی کے پاس آئے آپ میرے مولا ہیں حضور آپ میرے مولا ہیں حضور آپ میرے مولا ہیں میں کیسے آگے چلوں گا حضور آپ میرے مولا ہیں کیا آپ نے فرمایا کہ عمر جنت کا سورج ہے فرمایا ہے نا عمر میں نے تو نہیں کہا خدا کیقسم یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضور مجھے لکھ دیں فاروق اعظم نے کہا اللہ علیہ مجھے لکھ دیں علی فرماتے کاغش کلم پیچھے کر عمر مجھے علی کو اللہ کی قسم میں علی اور میری قیامت تک ساری اولاد ہم میدان معاشر میں گواہی دیں گے مصطفیٰ نے عمر کو جنت کا سورج کہا تھا خجی سے سمجھا یہ دبکے شبان اللہ کا حضرت غالق اللہ بشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو اس کے اپنے بھی ہیں مومن حسین کے ذکر کے لئے اللہ نے بندوں کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا اس ذکر کا حق ان بندوں کو ہے جو آمنو ہیں جو کیا ہیں یہ لفظ بول سکتے ہو آمنو ہے یہ لفظ بول سکتے ہو کیا لفظ ہے آمنو مجموع بڑا تھوڑا بولتا ہے یہ کیا لفظ ہے آمنو یہ کیا لفظ ہے یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے دنیا کا ہر مولوی چاہتا ہے ہم آمنو ہو جائے اگر کہیں اہلِ تشیعوں کی مجلس ہو تو وہ کہتے ہیں مومن قریب قریب آجاؤ یعنی وہ کہتے ہیں آمنو تو ہم ہیں اگر کوئی آئلِ حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں باقی سب مشرک ہیں آمنو تو ہم ہیں لیکن میرے صاحبو یہ لفظ آمنو اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے الحمد کی علیف سے لے کر ونناس کی سین تک میں پورے قرآن کی زمانت دیتا ہوں لفظ آمنو جب بھی آیا ہے نا علیف مین نون واؤ اور علیف یہ پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے میں آگے نہیں چلنے والا آمنو بنتا ہی پانچ سے ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اسے میں دعا دیتا ہوں اسے میں دعا دیتا ہوں لیکن سنو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور منیر ساؤنڈ والے باز نہیں آئیں گے اس ویڈیو کو پورے ورڈ تک لے کے جاتے ہیں اور یہ نٹ تک چلی جائے گی ساری دنیا سنے گی لفظ آمنو قرآن میں جب بھی آتا ہے پانچ حرفوں سے مل کے بنتا ہے لیکن علف پہ اراب ہے میم پہ اراب ہے نون پہ اراب ہے واو پہ اراب ہے لیکن پانچ والف ساکن ہے یہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا پتا چلا لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جبی تو بندہ آمنو بنتا ہے لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جبی تو بندہ آمنو بنتا ہے لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جب بھی تو بندہ آمنو میں کیسے آگے چلوں جب بھی تو بندہ آمنو بنتا ہے جسے آپ بھی نہیں سمجھائی وہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو یا اللہ آمنو کیسے بنے گا فرمایا پنجتنے پاک سے بھی پیار کرے اور نبی کے چار یاروں کا بھی آیا کرے نہیں یار آمنو بننے کے لئے پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے نا پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے نا پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے تم چپ بیٹھے ہو میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے آمانو بننے کے لیے پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے آمانو جسے علیف کے سمجھ آگئی ہے سبحان اللہ کہہ کے سمجھ داؤ نا یا اللہ علیف کے بعد باب مان جائیں فرمایا یہ کالج میں مانا جائے گا سریعت میں علیف کے بعد جب آیا ہے میم ہی آیا ہے پتا چالا پہلے علیف کو مانو اللہ کو مانو پھر مصطفیٰ کو مانو یا اللہ آگے نون آئے فرمایا اب میرے سارے نبیوں کو مانو یا اللہ آگے وہ آئے فرمایا اب میرے ولیوں کو مانو اب میرے ولیوں کو مانو میں کیسے آگے چلوں اب میرے ولیوں کو مانو اے اب میرے ولیوں کو مانو آمانو بننے کے لیے غوثِ آزم کو مانو آمانو بننے کے لیے بابا فرید کو مانو آمانو بننے کے لیے داتا علی حجوہری کو مانو آپ کہو تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا دور لگا کے شبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے حیدری نعرے تحقیق نعرے غوثی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قتب فری اب یہ مائک تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے ذرا اب توجہ کرو تو میں قرآن پڑھوں یہ توجہ ہے قرآن پر مجھے شورہ الکحف سے ایک آیت یادہ رہی ہے جو کہ اٹھارہ نمبر شورہ ہے اور مجھے جو آیت یادہ رہی ہے وہ سترہ نمبر آیت ہے اور یہ آیت کافی لمبی ہے بزاتے خود تقریر کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی پچھلی ساری آیت میں ادھار کرتا ہوں زندگی محلت دے گی وعدہ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کے اسی آیت پر ساری گفتگو کروں گا اب آخری لفظ وصول کرو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزا نہیں آیا سچی بات ہے مزا نہیں آیا میں کیسے آگے چلوں گا نہیں خبان اللہ کی آواز آئے گی تو آگے چلوں گا ٹھہرو 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 بیٹا ٹھہرو 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 ایک آیت مجھے سورہ نساس سے سامنے آ رہی ہے یہ قرآن پاک کا چوتھا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ابھی ٹھہرو ایک آیت مجھے سورہ فاتحہ سے یاد آ رہی ہے اہدین السراط المستقیم اب میں رکنا نہیں چاہتا اہدے پہ اگر بات کروں گا تو بات سمٹنی مشکل ہو جائے گی اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو سیدھا راستہ سراط مانگ رہے ہو اچھا اچھا رہنے دو یہ بھی بات لمبی ہے میں شارٹ کرتا ہوں ابھی جو میں نے آیت پڑھی وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو سبیلہ کا کیا مانگ ہے سبیلہ اب بول نہیں رہے اور سراط دونوں راستے ہیں کسرتِ الفاظ کسرتِ مانا پر دلالت کرتا ہے سراط اور سبیل کا روٹ ورڈ ایک تو نہیں تو جب ایک نہیں تو مادہ مستر مادہ بدل رہے تو مانا ایک جیسا کیسے آ رہے فاہبو اچھا چلو یار میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نہیں جانے لہور لہور جانے کے لئے جو شڑک استعمال کروں گا وہ ہے سراط جس کے ذریعے سے جاؤں گا وہ ہے سبیل مجھے معاف کرنا اس سے آسان میں نہیں کر سکتا جتنا میں نے کر دیا ہے اس سے آسان میں کر ہی نہیں سکتا جتنا میں نے کیا یعنی لہور جانے کے لئے جو میں شڑک استعمال کروں گا وہ سراط ہے اور جس کے ذریعے سے جاؤں گا وہ سبیل ہے وانہذا سراطی مستقیمن اور یہ راستہ ہے میرا اللہ کا سراط مستقیم کس کا ہے اللہ کا یعنی سراط مستقیم گناہگار کو اللہ تک لاتا ہے لیکن جس کے ذریعے سے آئے گا وہ سبیل ہے وہ کیا ہے سبیل ہے اب میں گزارشے کر رہا ہوں کہ وَمَنْ يُدْلِلِلَّهِ فَلَنْ تَعْجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللہ فرمایا جس بادبخت کو اللہ گمراہ کر دے جس کی قسمت ہری ہو اسے زمانے کی دولت ملتی ہے سبیل نہیں ملتا اب اللہ فرمایا وَمَنْ يُدْلِلِلْ فَلَنْ تَعْجِدَ لَهُ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ جس سے اللہ گمراہ کر دے اسے زمانے کی دولت اور عزت مل سکتی ہے چھپ ٹھہرو خموش شورہ نفع وَا شورہ الكاف وَا شورہ نفع من شورہ الكاف من یُدْلِلِلَّا یُدْلِل فَلَنْ فَلَنْ تَعْجِدَ تَعْجِدَ لَهُ لَهُ ثَبِيلَ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ کیسے سمجھاؤں گا میں کسے سمجھاؤں گا میں وَا وَا من من یُدْلِل لا یُدْلِل فَلَنْ فَلَنْ تَعْجِدَ تَعْجِدَ لَهُ لَهُ سَبِيلَ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ آللل کچھ سمجھ آئیے کہ جو سبیل اللہ ہے وہ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ آللل اور جو وَلِي يَمْ مُرْشِدَ آللل وہی سبیل اللہ ہے اب کسے سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے میرا راستہ نہیں ملتا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے وَلِي مُرْشِدَ نہیں ملتا یا اللہ میں تھک گیا آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا میں سمجھا نہیں سکا فرمایا تمہیں میرا کلام سن کر بھی نہیں سمجھائی جو مرشد ہے وہی تو میرا راہ ہے اور جو میرا راہ ہے وہی تو مرشد ہے اب شاجی کہتے ہیں مرشد والے ہو جاؤ مرشد والے ہو جاؤ کہتے ہیں نبی ہمارا مرشد ہے نبی ہمارا مرشد ہے یہ اللہ سے بھی سیانے ہو گئے اللہ فرما رہا ہے وَمَيُّدْ لِلْفَلَنْ تَعْجِدَ لَهُ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ اوے باد بختوں مرشد ہونے کے لیے بندے کا ولی ہونا ضروری ہوتا ہے مرشد ہونے کے لیے بندے کا ولی ہونا ضروری اوے 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 ایک منٹ ٹھہرنا ٹھہرنا ذرا حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ لے سادات میں سے بہت بڑے آپ اللہ کے کامل ولی تھے شاہ جی سید تھے اور ولی تھے بہت بڑے لیکن مجھے معاف کیجئے گا آپ تو بڑے لوگ بیٹھیں آگے اولاد میری طرح نکلی نلائک تھی میری طرح نکمی بلکل وقت گزر رہا تھا کبوتر بازی کر رہے ہیں صاحب زادہ صاحب اور گاؤں کا ایک میرہ لمراسی کسی درویش کا دستے بیعت ہوا اسے دستار خلافت ملی وہ خلیفہ صاحب ہوئے پھر وہ پیر صاحب ہوئے پھر چار پانچ سو ہزار مرید ہوا ان کا اور گنگو شریف کے آستانے سے گزر ہو رہے ہیں گنگو شریف کے آستانے سے گزر ہو رہے ہیں اس مراسی کا ساد کو ہزار مرید ہے مراسی کے سر پر دستار ہے مراسی کے چیرے پر داڑی ہے مراسی کے چیرے پر نورانیت ہے مراسی کے سر پر سلسلہ آلیہ کی دستار ہے وہ حضور عبدالکلدوس گنگوئی کا صاحب زیادہ چھات پہ کبوتر بازی کر رہے ہیں کبوتر بازی کرتے ہوئے سید کا دیان نیچے ہوا تو گاؤں کے مراسی کو اس حالت میں دیکھا تو آواز مار کے فرماتے ہیں یہ مراسی پیر کب سے ہو گئے اب وہ صحابی سلسلہ تھا صحابی سلسلہ تو صحابی سلسلہ ہوتا ہے اس نے اوپر دیکھے کہا جب سے سید کبوتر باز ہو گئے ہیں مراسیوں کو پیر بننا پڑا ہے بس چوٹ لگ گئے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ یار ہم سید ہو کے ایسے پھر رہے ہیں کتنے سونے سونے سید ہیں آہا اللہ اکبر نیچے آگئے اپنی ماں سے آگئے کہنے لگے اما میرے باپ کی وراثت کہاں ہے مجھے میرے باپ کی وراثت چاہیے ماں نے فرمایا بیٹا ویسے تو تیرے باپ کے بہت خلافہ ہیں بہت سلسلہ ہے تیرے باپ کا لیکن تمہیں بلخ شریف جانا پڑے گا بلخ کے علاقے میں جلال الدین بلخ ہی ہیں وہ لوٹ کے لے گیا ہے تیرے باپ کی ساری وراثت بس ان کا نام سعید تھا سعید شاہ تھا سعید شاہ نکلے گنگو شریف سے سفر اپنے باپ کی وراثت لینے کے لئے سیدو یہ آپ کے باپ کی وراثت ہے اپنے باپ کی وراثت لینے کے لئے نکلے لمبا سفر کر کے گنگو شریف کی آفتانے سے ابھی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں کہ جناب جلال الدین بلخی کو اشارہ ہوا کہ آپ کے نا مرشد کی اولاد آ رہی ہے سابزادہ آ رہے وہ سارے مریدوں کو ساتھ لے کر بلخ شہر کے مین چوک پر آ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ میرے مرشد کی اولاد آ رہی ہے میرے مرشد کی اولاد آ رہی ہے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے استقبال کے لئے جب یہ سابزادہ آیا خلیفہ آگے ہوا آگے ہو کے قدم کو چھوما قدم بوسی کی پیار لیا سلام کیا دعا لی گھر آ گئے آستانے پہ لے آئے کھانا پیش کیا تین دن محفلیں سجتی رہیں کمال اتارا تین دن تین راتیں گزر گئیں زمین پر بیٹھ ہوئے مرید نے چار پائی پہ بیٹھ ہوئے مرشد کی اولاد سے پوچھا آلی جا حضور تین دن گزر گئے آپ کیسے تشیف لائے تھے آپ نے کان میں کہا خلیفہ جی مجھے نہ میرے باپ کی وراست چاہیے بس یہ جملہ سننا تھا جلال ادین یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کے کہنے لگے کھڑا ہوئے کھڑا ہو کھڑا ہو وہ سابزادہ چپ کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا کیا حکم چالو تھے بہ جا کے جتی آج پیوہ دی وراست لین آیا ہے وہ سابزادہ سید چپ کر کے جا کے زمین پر جوتیوں میں بیٹھ کے ایک مرید کو بلایا اور آئے نا جی جی آقا وہ گھوڑے خانہ استبل خانہ گھوڑے والا جہاں گھوڑے بانتے ہیں جی آقا اور دھارہ خالی ہے جی دھارہ خالی ہے منجیوں تھے ہیں جڑیوں ٹوٹی منجی یہ تھے پیڑا جے بیسترے جی ہے کہہ لیں کہ ادھر آؤے اسابزادہ چپ کر کے آگیا ہے جی خلیفہ جی یہ لیں یہ لیں یہ وظیفہ کرنے ہیں پانچ وقت کی نماز باجمات پڑھنی ہے اور روزہ رکھنے اور چل وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اسابزادہ چپ کر کے وہ بوئی بو گھنڈی گھنڈ گھوڑوں کی اویلی استبل میں چھوٹا سا ڈارہ اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اب وظیفہ ہے پانچ وقت کی نماز ہے سارا دن روزہ ہے اور وہ مرشد خانے کا وہ سارا محول ہے ایک سال تک نہیں پوچھا ملے ہی نہیں ایک اب تو ہم جمتے پی رہے ہیں اب تو ہم پیدا ہوتے پی رہے ہیں بس پیدا ہوئے پی رہے ہیں ہم ہمارے ہاتھ چومو ہمارے گھٹنے چومو ہم پی رہے ہیں ہم سید ہیں لیکن دیکھو جنہیں لینا پڑے وہ کیسے لیتے ہیں کوئی بلے شاہ سے پوچھے ارائیوں سے کیسے لیا ہوگا کوئی میرے علی شاہ سے پوچھے نہ جٹوں سے کیسے لیا ہوگا کچھ کہو تو میں کہوں نہ تمہارے ساتھ یار میں گزارش کر رہا ہوں نا میں کیا سمجھاؤں تمہیں یہ ولی مرشدہ کیا ہے ایک سال تک نہیں پہنچا پوچھا ہی نہیں ملے ہی نہیں کیاستانے پر رہ کے ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد حضرت صاحب نے ایک مرید کو وہ لیا ادھر آ جی سرکار ایک گند کی ٹوکڑی بھر کے لید کی وہ جہاں بیٹھا ہے اس کے سامنے زور سے پھینکیا وہ مرید آیا اس نے آکے زور سے وہ ٹوکڑی پھینکی جب وہ ٹوکڑی پھینکی تو سابزادے نے یوں گھورا گھور کے کہا انہویں دیشدہ نہیں میں بیٹھا وہ واپس آیا خلیفہ صاحب کہتے ہیں کوئی بات کی ہے کہہ لگے انہویں انہویں تیشدہ نہیں میں بیٹھا کہہ لگے بیٹھا رہن دے اسے بیٹھا رہن دے ایک سال پھر گزرا آج مرید ہو جو لاکھ روپیہ نظر آنا دو ہم تمہیں اسی وقت خلیفہ جی کر دیں گے ایک سال پھر گزرا ایک سال کے بعد پھر حضرت نے فرمایا جاؤ وہ لید کی ٹوکری لے جاؤ اور پھینک کیا اس کے سامنے اور مجھے بتانا کیا کرتا ہے اب جب اس نے لید کی ٹوکری پھینکی نا تو صاحبزادی نے کچھ نہیں کہا صرف گھور ہے بس وہ واپس آیا اس نے کہا خلیفہ جی بابا جی مرشد جی حضور آقا وہ انہوں نے نا مجھے آج گھور ہے کہنا کہ پیار ہے اندیہ جی پیودی وراست لینا ہے ایک سال پھر گزرا ایک سال پھر گزرا ایک سال کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ ٹوکری پھینک کے آؤ شاہ جی اب جب ٹوکری پھینکی تو یہ سید اٹھا اٹھ کے وہ ٹوکری پکڑی اور سلیٹ کے ساتھ لد ڈالنی شروع کی ساری لد ڈال کے اپنے سر پہ اٹھا کے اسے کہتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ میں کہاں پھینک کیا ہوں مجھے بتاؤ یہ کہاں پھینک کیا نہیں ہے بس یہ جملہ سونا وہ بندہ واپس آیا جو سو گئے ہو سو جاؤ انہیں سونا چاہیے جو جاگ رہے ہو جاگ ہو میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بابا جی کے پاس واپس آیا آپ نے ہمیں کوئی بات کہاں لگے جی آج تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے غصہ بھی نہیں کیا گھورے بھی نہیں ہے وہ ساری ٹوکری اٹھائی ہے اسے ہی کٹھا گیا ہے اپنے سر پہ رکھا ہے تو کہہ رہے تھے میں نے دس ویر میں کتے سوٹ کیا ہونی ہے میں سوٹا ہوا آپ نے فرمایا اب انہیں بلالو اب نہ انہیں بلالو بلاؤ اب انہیں اچھا کبلہ وہ آگئے ابھی بھی کچھ نہیں کہا اچھا جی صرف دیکھ رہے ہیں آگئے ہو سعید اب وہ سعید کہتا ہے جی آقا آگیا ہوں اچھا یار شکار کرنے کا اراد ہے تو وہ سات آٹھ کتے ہیں ذرا وہ پکڑ لو اور آؤ جنگل میں چلتے ہیں سات آٹھ کتے اب یہ تین سال کے روزے دار سارا سارا دن کے بھوکے اور پیاسے اور وہ شکاری کتے بھگیاری کتے بڑے کتے وہ سات آٹھ کتے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بابیوری آگے آگے چل رہے ہیں وہ پیچھے سات آٹھ دس کتے ہیں اور وہ سابزاد ہے اور اس نے کتوں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ آباد دیکھیں سعید شاہ جی آقا یہ جب تک میں آڈر نہ کروں خبردار یہ چھوٹے نہ کہا جی ٹھیک ہے نہیں چھوٹیں گے اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو چھوٹ جائیں گے وہ ساری رسیاں اپنے ارد گرد پیٹ لیں ساری رسیاں لے کر اب وہ سابزادہ یوں چل رہے ہیں کتے اسے دکیل رہے ہیں اور وہ یوں چل رہے ہیں کتوں کو پکڑ گا اب جنگل بھی اب آن آیا تو دو خرگوش نکلے اب کتوں کتیاں کون ڈک سکتا سی کتوں کون منع کر سکتا سی کتوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اپنی دھوڑ لگانی شروع کی ان خرگوشوں کے پیچھے اب یہ سید روکنے کی کوشش کر رہا ہے رک نہیں رہے کتیاں ماری ہیں چھالا جو دو ماری ہیں چھالا شاہ اوری ڈک پہ جو دو ڈک پہ تے لگیاں رگڑا چنگیاں پلیاں رگڑا جو دو ڈیڑھ کلومیٹر لگ گئی ہیں نا جلال شاہ کے خلیفہ صاحب فرمان نے سعید شاہ جیا کا یہ کیا ہے میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر خبردار کتے نہیں چھوڑنے کہا لگیا کہا ماف کر دیں غلطی ہو گئی ہے بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی خلیفہ صاحب نے سینے سے لگا گئے کہا سعید شاہ اب تُو اس قابل ہو گیا ہے تجھے باپ کی وراثت دے دی جائے آئے آئے بولا جسے سمجھ آئیے بات کی سعید شاہ کدھر ہے عمر شاہ اب تُو اس قابل ہو گئے تجھے باپ کی وراثت دے دی جائے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو چل رہے ہیں سعید شاہ یہ تیرے باپ کی وراثت ہے جو تجھے مل رہی ہے شاہ جی آج رات کو مرشد کی زیارت ہوئی عبدالکلنوس گنگوہی سید خلیفہ کو رات کو خواب میں ملے خواب میں مل کے کہتے ہیں اوہ خلیفہ آ میں تینوں اینیا رگڑا تے نہیں سن مروائی جنیا میرے پتر نو مروائی اب بولا جسے سمجھ آئیے آپ کے سبان اللہ کا حضر اوہ سعید شاہ میں تینوں اینیا رگڑا نہیں سن مروائی جنیا میرے پتر نو مروائی تینوں نظر نہیں آیا ہے تا سید جلدی سے مرشد کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جلال و دین ارث کرتے آقا وہ بھی تو قبوت اور باش بن کے آپ کی وراثت لینے آئے تھے نا بھئی سن رہے ہو بھئی پتہ چل رہے ہے چلو مجھے انہی لفظوں پر اجازت دو اب مجھ سے اس سے آگے بولا نہیں جائے گا ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذینا آمنو واملو شالحات حشین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو مومن ہیں جو کیا ہیں جو کیا ہیں سارے بولو آمنو ہیں جو کیا ہیں پھر مولا فرمائے واملو شالحات بس یہ ایک لفظ لو اور میں جاؤں واملو شالحات واملو شالحات مجھے اجازت دے میں اپنے لفظوں میں اس لفظ کا ترجمہ کر لوں اللہ پاک فرما رہا ہے یہ پاک گھر کا ذکر ہے پاک بندے چاہیے ہائے ہائے یہ میں اپنے لفظوں میں ترجمہ دے رہا ہوں ممبر چھوڑنے سے پہلے یہ پاک گھر کا ذکر ہے پاک بندے چاہیے آپ چپ کر جائیں شبال اللہ نہ کہیں میں پھر اپنی روح کو راضی کرنے کے لئے یہ جملہ کہہ کے چھوڑوں گا کہ یہ پاک گھر کا ذکر ہے ممبر پر چرسی نہیں چاہیے زمین پر بھنگی نہیں چاہیے ممبر پر بھی پاک چاہیے زمین پر بھی نمازی چاہیے یہ پاک گھر کا ذکر ہے یہ پاک یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرمایے یہ پاک گھر ہے یا اللہ یہ اچھا رہنے دو میں اس پہ بھی رکھتا ہوں چھوڑو بادلم بھی ہونے کا خطرہ ہے یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرمایے یہ پاک گھر ہے یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرمایے پاک گھر ہے اچھا یا اللہ یہ کتنا پاک ہے فرمایے میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے یا اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے پھر یہ گھر کتنا پاک ہے اللہ شورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے دو نمبر شورہ 124 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واحدنا الہ ابراہیم و اسمائیل انتہیر بیتیا لطاعفین والعاقفین و رکع سجود ابراہیم جی میرا مولا یہ ہے میرا گھر یہ بنایا ہے آپ نے جی مولا تو اسے پاک بھی تو آپ رکھو گے نا یہ میرا گھر ہے نا اسے پاک تو آپ رکھو گے نا یہ میرا گھر ہے نا اسے پاک تو آپ رکھو گے نا اسمائیل ابراہیم اسے پاک تو آپ رکھو گے نا تو یہ میرا گھر ہے پاک ابراہیم رکھیں گے یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُجْحِبَانُ كُمُرِّرِ شَحْلَ الْبَيْتِي وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ اسے اللہ خود پاک رکھے گا کیا بات نہیں مولا میں سمجھا نہیں سکا کیا فرمانا چاہتا ہے فرمایا قرآن سن کر بھی نہیں سمجھے اوے میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی اسماعیل کے ابے کی طاقت ہے فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت شاہ جیب حضرت سیدہ تنیشاہ کی دائی بارگہ رسالت میں آئیے آقا میں سیدہ کی دائی ہوں آقا میں فاطمہ کی دائی ہوں آقا میں آپ کی بیٹی کی دائی ہوں میں کیسے آگے پڑھوں گا آقا میں آپ کی بیٹی کی دائی ہوں آقا میں سیدہ فاطمہ کی دائی ہوں حضور آج پندروہ روزہ ہے اور ابھی ابھی آپ کی بیٹی کے گھر میں حسن پیدا ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی اٹھ کر باہر نہیں گئی حسن کی ولادت کے فوراں بعد مشلے پر نماز پڑھ رہی تھی مشکرا کر فرماتے ہیں وہ میری بیٹی ہے بیٹے کی ولادت کے بعد اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور وضو بھی نہیں ٹوٹ بولو جسے سمجھائیے دب کے شبان اللہ کہو یا جب گھار اتنا پاک ہے تو چرس پی کر ذکر نہیں ہوگا اور بھنگ پی کر سنا نہیں جائے گا اللہ نے کریٹیریا قرار دے دیا اسے پڑھنے والا بھی پاک چاہیے سننے والا بھی پاک چاہیے رکو یاں ٹھہرو ایک شخصیت بیت اللہ کا شین ہے اور یوں شہرے پر نقاب ہے اور زبان پر یہ جاری ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ جو چپ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں یا اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں توافع کعبہ کرتے ہوئے لوگ پریشان ہیں پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے اب اس کی چیخ نکلی مولا مجھے ماف کر دے اور بہوش ہو گئے جب بہوش ہوئے تو حسن بصری توافع کعبہ چھوڑ کر آئے اور دل میں خیال کیا دیکھو تو صحیح کہ ہے کون اوے ڈینڈا شریف والو جب پردہ ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے حسن بصری نے پاؤں کی تلیاں جیسی زین العابدین کی آنکھیں کھلی زین العابدین کی آنکھوں میں آنسی جارو ہے آنسو جاری ہے آقا یبن رسول اللہ آپ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونے والا بولو جسے سمجھ آئی یہاں تو پیر کہتے ہیں تیروں کھلی چھٹی تجھے نمازیں معاف تجھے روزیں معاف ہم تیرے ذمہ دار لیکن امام زین العابدین رو رہے ہیں حسن بصری قریب آئے حسن بصری کو رو کر کہتے ہیں حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے حسن بصری اللہ سے کہے حشین کے بیٹے کو معاف کر دے حسن بصری اللہ سے کہے حسین کے بیٹے کو معاف کر دے حسن بصری نے دل میں خیال کرا اگر میں کہوں کہ حسین کے بیٹے کو گناہ معاف کر تو میرے تو پلی کچھ نہیں رہے گا اور اگر دعا نہ مانگو تو پھر بھی میرے پلے کچھ نہیں رہتا میرا سلام حسن بصری کی بارگاہ میں ڈینہ شریف پر آنے والو حسن بصری نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا امام ذہن العبتین کے شدکے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دی یہ پاک گھر ہے یہ پاک گھر ہے یہ پاک گھر ہے مجھے مزہ نہیں آرہا میں نہیں چھوڑنے والا ممبر یہ پاک گھر ہے جس کا ایمان ہے یہ پاک گھر ہے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ کہو گا یار مجھے ایک آیت ذہن میں چل رہی ہے میرا دل ہے کہ میں زندگی کا پتہ نہیں ہوتا میں آپ کو حدیعہ کر کے چلا جاؤں یہ قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ توبہ ہے نو نمبر سورہ ہے یہ ون ففٹی پلاس آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَضَادَتْهُمْ رِجْسَنْ إِلَا رِجْسِهِمْ اللہ فرمایا یہ تمہارا دل ہے جس میں ریجز ہے یہ تمہارا دل ہے جس میں ریجز ہے یہ تمہارا دل ہے جس میں ریجز ہے ریجز کا کیا معنی ہوتا ہے ریجز کا کیا معنی ہوتا ہے آپ چھپ کرو آپ میرے ساتھ آئے ہو ریجز کا کیا معنی ہوتا ہے کھاکا پیچھے ہو تھوڑا رجز کا کیا مانا ہوتا ہے پلیت رجز کا کیا مانا ہوتا ہے پلیت پنجابیس پیانا پلیت نہیں پلیت پلیت رجز کا کیا مانے پلیت پلیت دل حال امران تین نمبر فورا 159 نمبر آئیت ہے یہ بہت بڑی شانے رسالت کی آئیت ہے اسے باز آپ تر پڑھا جائے تو تھنڈ پہ جائے لیکن میں ایک لفظ لوں گا اس میں سے ولو کنت فضن غلیض القلب مصطفیٰ اگر تیرے سینے میں قلب غلیض ہوتا جو کہ ہے نہیں لن فضو من حولکا یہ بندے تیرے اردگرد کبھی کٹھے نہ ہوتے پتا چلا غلیض قلب ہے قلب غلیض یہ بڑی لمبی آئیت ہے لا تک تمہو شہادہ تھا خبردار گواہی کو مت شپایا کرو اگر کسی نے گواہی کو چھپایا فاہیناہو آسیمن قلبہو اس کے دل میں گناہگار دل ہے اس کے سینے میں گناہگار دل ہے پتا چلا گناہگار دل لا توتی من اغفلنا قلبہو اس کے مرید نہ ہونا جس کا دل ہم سے غافل ہو جائے پتا چلا غافل دل پاک گھر کا ذکر ہے یہ خان کا ہے یہاں تندرستی پہ توجہ نہیں ہوگی دل پہ توجہ ہوگی یہاں دل نہ ٹھیک کیا تو کہیں نہیں کر پائیں گے آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں مسا نہیں آیا جسے قرآن سے محبت ہے مل کے سبحان اللہ کہو دھرا شاہ جی ربانا لا تو زخ قلوبانا اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دینا پتا چلا ٹیڑا دل ٹیڑا دل غلیز دل گناہگار دل مجھے نہیں پتا میں کون سا لطیفہ پڑھ رہا ہوں جس پہ آپ حس رہے ہو میں ساٹھ ہزار بندے میں تقریر کرتا ہوں غلیز دل گناہگار دل تو زخ قلوب ٹیڑا دل ثم ما قصد قلوبكم من بعد ذالکا فاہی کل ہجارا اوہ شد کسوا اللہ فرماتا ہے پتھر میں سے تو پانی نکلاتا ہے لیکن ان کا دل تو پتھر سے بھی سخت ہوا پتا چلا پتھر سے سخت دل وَلَكَدْ ذْرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِي لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا بِعَقَلْ دِلِ جہنمی بے اکل دل شاہ جی میں آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گا بے اکل دل غلیز دل گناہگار دل نجس دل نا نا مکے گئیوں گل مقدی نائی پاہ میں سو سو جمعے پڑھائیے گنگا گئیوں گل مقدی نائی پاہ میں سو سو گوتے لائیے گیا گئیوں گل مقدی نائی پاہ میں سو سو پنڈ پڑھائیے بُلِ شاہ گل او دو مقدی کوئی دل کی بات ہے یہاں کوئی دل کی بات ہے کوئی دل کی بات ہے پڑ پڑ عالم فاضل ہو یوں اپنے آپنوں پڑھے آئی نہیں جا جا وڑھنے مندر مسی تھی کدھی اپنے اندر وڑھے آئی نہیں اہمی روز شیطان نلڑنے کدھی اپنے نہ لڑیا ہی نہیں بلے شاہ عثمانی اٹھ دیاں پڑھنے ٹھہرو چھپ کرو خدا کی قسم جتنے بندے تم بیٹھے ہوئے ہو مجھے دل پر اتنی آئیتیں سامنے آ رہی ہیں نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا اب تو میں آپ کو جان کے بور کر رہا ہوں جان کے سوچا جب بور ہو گئے ہو تو بور ڈٹ کے ہو جاؤ بور ایک آیت لے رہا ہوں شاہ جی ایک آیت لے رہا ہوں سورہ انفال ہے چھٹا سورہ ہے اور نہیں سورہ آٹھوہ سورہ ہے انفال آٹھوہ سورہ ہے اور چوبیس میں آیت ہے آیت بڑی لمبی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مجھے معاف کر دیں اس پہ میں بات نہیں کر سکتا میں آگے پڑھو وَعْلَمُ جَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ شَكْنَا کرْنَا میں اللہ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ میں اللہ بندے کے دل میں رہتا ہوں سلام اللہ علامہ اقبال کے مانوی استاد جلال الدین رومی نے سائد کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا قلبِ مومین گزرگاہِ جلیلِ اکبرست مومین کا دل اللہ کا موٹر وے ہے مومین کا دل اللہ کا موٹر وے ہے کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کس نے کہا سرتِ ٹوپی نیت کھوٹی ختم ہو گئی ہے تقریر تقریر ختم ہو گئی بیان ختم ہو تشبیح پھری تشبیح پھری مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے جی ہستین شاہ جی آٹھ ڈیفینٹلی آپ کا کوئی ڈیرہ تو ہوگا اس کا کوئی سہن تو ہوگا اس میں آپ گزرتے تو ہوں گے اگر آپ کی گلی میں کوئی کوڑا کرکٹ پھینک کے چلا جائے اچھا نہیں لگے گا غصے میں آپ آئیں کہ یار شرم نہیں آتی یہاں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے شاہ جی جہاں سے ہم نے گزرنا ہے وہاں کوئی گندگی ڈالے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا شاہ جی جہاں سے ہم نے گزرنا ہے میں کیسے اگلا جملہ پڑھو میں کیسے اگلا جملہ پڑھو اور منڈیور ڈیرے پہ آئے ہو فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو پاکوں کے ذکر میں آئے ہو پاک ہو کے اٹھو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے ہمارے راستے میں کوئی گندگی پھینکے تو ہمیں غصہ آتا ہے جہاں سے اس ذاتِ واجب نے گزرنا ہے ہم اسے گندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں باولپور سے آ رہا تھا میرے ساتھ بہت بڑے مفتی صاحبِ قبلہ باولپور یزمان کے میں نے باہر دیکھا تو کچھ ہو رہا تھا ٹریکٹروں کے ساتھ میں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہہ لگے شاہ جی فصل اگانا چاہتے ہیں پہلے زمین کی نہ صفائی کر رہے ہیں تاکہ فصل اگا سکے پہلے زمین کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ فصل اگا سکے پہلے زمین کی صفائی کر رہے ہیں اے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی پہلے زمین میں نے کہا مولانا اگر ویسے اگا لی جائے تو کیا حرج ہے کہہ لگے پہلے تو اگے گی نہیں اگے گی تو بھلے گی نہیں پھلی تو بھلے گی نہیں جل جائے گی پھل نہیں دے گی جب تک پہلے صفائی نہیں ہوگی پہلے اپنے ہوت تصویر پھری تھے دل نہ پھرے آ بہت سور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو ایک نہیں 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 سورہ انبیاء اکیسوہ سورہ تین نمبر آئیتیں لا حیات ان قلوبهم فرمایا ان کے دل دھڑکتے ہیں پر مردہ ہو گئے مردہ دل دلیں مردہ دل نہیں اسے محمد کے اولاد کے لیے زندہ کر دوبارہ مجھے اجازت دے دیں بس چھپ کرو چھپ کرو اگر تمہارے گھر میں تم ملتان چلے گئے گھر کو تالے لگا گئے واپس آئے تو گھر میں گھٹائی گھٹائے گھٹائی گھٹائے گھٹائی گھٹائے بچیوں سے غلطی ہو گئی باریاں کھلی چھوڑ گئی پیچھے اندھیری چلی پیچھے اندھیری چلی سارا مکان کٹیو کٹی ہو گیا جہاں سے اللہ گزرتا ہے اس کی کھڑکیاں بند کرو ہمیشہ جی یہ خان کا ہے نا عرش ہے نا تو میں عرش کا سبق دے رہا ہوں پہلے اس مکان کی کھڑکیاں بند کرو یا اللہ کون سی کھڑکی ہے فرمایا مین گیٹ تیری آنکھیں ہیں مین گیٹ تیری آنکھیں ہیں ان آنکھوں کو وہ دکھایا کر جو اللہ چاہتا ہے پھر قیمتی ترین کھڑکیاں تیرے کان ہیں ان کانوں کو وہ سنایا کر جو مصطفیٰ چاہے پھر تیرے دماغ کے اندر چلنے والی تیری سوچ جسے لوگ نہیں دیکھتے مگر اللہ دیکھتا ہے تو جب کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو جو تیرے دل میں آئے اسے اللہ دیکھتا ہے اس سوچ کو بند کر پھر اپنی زبان کی کھڑکی بند کر اس خانکہ کی قسم حسین کے ذکر کے قابل ہو جائے گا کربلا والوں کے ذکر کے قابل ہو جائے گا اب علی اکبر کی جوانی سے پاک جوانی بھی ہے کسی کی دس محرم ہے کربلا کی زمین ہے حسین اکیلے ہیں گھوڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اٹھارہ سال کا بیٹا اٹھا بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا بابا معرخین کیا لکھیں گے اٹھارہ سال کا بیٹا تکتا رہا اور چھپن سال کا باپ چلا گیا بابا یہ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے بس یہ جملہ تھا حسین نے کہا بیٹا تو جانتا ہے تجھے جنہ حسین نے ہے لیکن پالنے والی تیری پپھی ماں ہے اوے صاحبو فردمین مدینہ پر حسین کے دل کی خواہش تھی اللہ کہیں مجھے بیٹا دینا تو ایسا دینا جس کی شکل میرے نانا سے ملتی ہو اگر تو مجھے بیٹا دے تو مجھے ایسا بیٹا دینا جس کی شکل میرے نانا سے ملتی ہو اگر مجھے بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا جس کی شکلنا میرے نانا سے ملتی ہو اللہ نے حسین کو علی اکبر عطا فرمایا نام علی اکبر رکھا نانا کی شکل تھے اب یہاں کا رواج یہ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کا بچہ آئے تو جیب میں سے پیسے نکال کے اسے توفہ دیتے ہیں مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے لیکن آپ کے بابا کا اصول یہ تھا جو مبارک آ کے دیتا تھا اسے جیب میں سے توفہ دے کے اکبر کا صدقہ دیا کرتے تھے لو بیٹا یہ میرے علی اکبر کا صدقہ لے جاؤ یہ میرے علی اکبر کا صدقہ لے جاؤ شاہ جی صبح سے مبارکے شروع ہوئیں اور شام تک شارہ مدینہ آیا حسین توفے دے دے کر بھیج رہی ہیں حسین توفے دے دے کر بھیج رہی ہیں یا ادھر شام ڈھلی شورج نے موں چھپایا ادھر دستک ہوئی دروازے پہ کنڈی کھڑکی تو حسین نے کہا دروازہ کھولو مجھے خوشبو بتا رہی ہے میری ماں جائی آئی ہے دروازہ کھولو مجھے خوشبو بتا رہی ہے کہ میری ماں جائی آئی ہے حضرت زینب تشریف لائی ہے دروازہ کھولا حسین کی ہمشیرہ اندر آئیں کہنے لگی حسین بھئیہ آپ کو مبارک ہو مجھے صبح سے پتا چل چکا تھا اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا میں زینب ہوں میری ماں کے سر کا بال آشمان نے نہیں دیکھا میرے پاؤں میری ماں کے پاؤں کی تلی زمین نے نہیں دیکھی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے اتے پیرا دیندی اتے اکنے وچ ایک برکہ پوش نظری آیا اتی ہے سوار گھوڑے اتے اگانہ آمی بندے رب دے اگہین شہزادے ستے باغ نبی دا اجڑیا ہویا تسے ہین دنا دے مت قدم کوڑے دا آوی لاشے ہین شامہ دے سن اس گھوڑ سوار انج جواب سنایا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا وکھنایا اوہ شویلے کتے شہ بابل جو دو شمر نے خنجر چلایا ڈانگ کا سمدہ میں اکھی ڈٹھا میرا اشغر گیا تر آیا آج مدینے میں آکے زینب کہتی ہے میرا بھائی تو جانتا ہے میں دن کی روشنی میں بزار میں نہیں چل سکتی میرا بھائی تو جانتا ہے میں دن کی روشنی میں بزار میں نہیں چل سکتی دش محرم کی راہ ڈلی یہ کافلہ بزاروں سے گزرا نیزے کی نوک پر حسین کا سر ہے نیزے کی نوک پر علی اکبر کا سر ہے نیزے کی نوک پر اون و محمد کے سر ہیں یار مجھے فتوہ لگانے مجھے کچھ کہنے جاؤ شورکٹ کے اوز پیر پر فتوہ لگاؤ جس نے کہا جے کر دین علم و چھندا سر نیزے کیوں چڑھ دے پتا چلا سلطان کہہ رہے ہیں سر نیزے چڑھیں اٹھارہ ہزار عالم آہے اگہ حسین دے مر دے جے کر مند بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے مجھے نہیں کچھ کہنا پتا چلا پانی بند کیا گیا ہے جے کچھ ملازہ سروردہ کر دے تنبو خیمیں کیوں سردے شاہ جی میری گفتگو ختم دمشق کا بزار دمشق کا بزار یدید کا دربار لوگ جشن یہ میڈیا تو تھا نہیں کہ پتا چلتا کون آیا ہے آواز یہ آ رہی تھی کہ گورنمنٹ کے کوئی باغی آ رہے ہیں حکومت کے باغی آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی کنیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی لونڈیاں آ رہی ہیں کسی کو نہیں پتا یہ خون رسول آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا یہ زہرہ زادیاں آ رہی ہیں یہ کافلہ دمشق کے بزار سے گزر رہا ہے ایک چھت پر بی بی نے اپنے گھر کے بچوں کو آواز دے کے کہا اس کافلے والوں کو روکو اور ان سے پوچھو اگر ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں انہیں کچھ چاہیے اگر ہم ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں علی کی بیٹی زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں آپ بھی آما آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں کہا زینب فرماتی ہے بیٹا اپنی ماں سے کہو تھوڑا پانی مل جائے گا تھوڑا پانی مل جائے گا پانی پیش ہوا علی کی بیٹی نے کافلے والوں کو پانی تقسیم کیا پانی تقسیم کرنے کے بعد اس بی بی نے خود سے کچھ کھجوریں بھیجی صاحب زادی رسول نے ان خجوروں کو تقسیم کیا اور ڈھنڈا شریف والوں بی بی پا کے پاس پھر بچیاں آئیں اب آپ کو کچھ چاہیے حسین کی بہن فرماتی ہے اپنی ماں سے کہو اگر کچھ چادریں مل جائیں ہمیں کوئی چادریں دے سکتے ہو چادریں ملیں حضرت زینب نے چادریں تقسیم کی تقسیم کے بعد یہ بی بی زینب آلیہ کے پاس آئی آکے کہنے لگے بی بی میں آپ کو جانتی تو نہیں تو فرمایا پھر اتنا احسان کیوں کیا کہنے لگے بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں اور میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی ہوں میں کنیز ہوں ساری عمر حضرت فاطمہ کی نوکری کرتی رہی ہوں جب میری شادی ہوئی نہیں تھی ابھی میری جوانی کا عالم تھا میری آنکھوں کے سامنے حضرت فاطمہ کے گھر میں سیدہ زینب پیدا ہوئی میری آنکھوں کے سامنے حسن پیدا ہوئے میری آنکھوں کے سامنے حسین پیدا ہوئے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ادھر میری شادی آئی دمشق سے بزرات چلی میرا دلہ مدینے پہنچا نکاح پڑھایا گیا میں دلہن بن کے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آئی دونوں ہاتھ نبی کی بیٹی کے قدم پر رکھا اور کہنے لگی آقا زادی میں جا رہی ہوں کوئی نصیت تو کرے نا مجھے چلتے ہوئے اس وقت علی کی زوجہ حسین کی ماں مصطفیٰ کی بیٹی نے مجھے کہا بیٹا تیری برات کہاں سے آئی ہے میں نے کہا بی بی یہ دمشق سے آئی ہے لفظ دمشق سن کر نبی کی بیٹی اتنا روئی اتنا روئی بی بی مجھے آج تک نہیں پتا چلا وہاں فاطمہ کیوں روئی تھی لیکن میں نے کہا بی بی مجھے کوئی وسیعت کریں میرا دلہ میرا انتظار کر رہا ہے چلتے ہوئے نبی کی بیٹی نے کہا تھا بیٹا بات سن میں نے کہا جی آقا زادی اگر دمشق کے بزار میں تیری پوری زندگی میں سے کوئی لٹا ہوا کافلہ آئے نہ اسے پانی کے بغیر گھر سے جانے نہ دینا اسے کھلانے کے بغیر گھر سے جانے نہ دینا اسے کچھ کھلانے کے بغیر اپنے گھر سے جانے نہ دینا بی بی میں آپ کو نہیں جانتی میں نے یہ جو خدمت کی حضرت فاطمہ کی وسیعت کی وجہ سے کی ہے ہائے یہ گھر کونسا گھر تھا اب جناب زینب فرماتی اب بدلے میں مانگ میں تمہیں کیا دوں میں ماں اوئے میں کیا کہہ رہا ہوں تو بات کن سے ہے پاکوں سے بات کن سے ہے سارے بول سک دے ہو تم سارے ہی تو پاک ہو جو حسین کے نام پہ آنسو بہا رہے ہو تو بات کن سے ہے سارے اکھو پاکوں سے اے پانچے منڈیٹ ڈراما پہ کر دیو اکھو پاکوں سے کی اکھنے سارے اکھو بات کن سے ہے شاہ جی بات کن سے ہے پاکوں سے ہے اب بات شروع ہوئی یہ آپ سے ادار ہوا میری زندگی وفا کرے گی میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے بات کو شروع کریں گے جو ذکر ہوا ہے یہاں تک تو میں نے بتایا کن سے بات ہے اب جو بات ہے وہ آگے ہے کُلَّا سَلُكُمَ لَيْهِ عَجِرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ یہ بات ہے یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَمَيْا اَكْتَرِ فَشَنَةَ اب نیکیاں کرو اب نمازیں پڑو حسین سے پیار کرلے والو اب نمازیں پڑو اچھا میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا یہ بھی ادار کرتا ہوں وَمَيْا اَكْتَرِ فَشَنَةَ نَزِدْلَهُ فِيهَا حُشْنَةَ ہم اب تمہاری عبادت کو زیادہ کریں گے خوبصورت کریں گے بات کن سے ہے شاہ جی بولیں کن سے ہے پاکوں سے ہے نا اب اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُور شاک نہ کرنا میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا بات تو گناہگاروں سے تھی نہیں جا رہا ہوں میں یار جا رہا ہوں قبلہ بات گناہگاروں سے تو نہیں تھی بات تو پاہ میں کھپ گیا دو گھنٹے گدر گئے میں کھپ گیا بات دل والوں سے ہے دل پاکوں سے ہے بات دل والوں سے ہے دل پاکوں سے ہے پاکوں سے بات ہے پاک گھر کی بات ہے پاکوں سے ہے پاکوں سے ہے یہ چانک یہ کیوں کہہ رہا ہے میں گناہ ماف کر دوں گا بات گناہگاروں سے تو کی نہیں بات تو پاکوں سے ہے فرمایا چپ کرے کریم گھر کی بات ہے آئے 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 کریم گھر کی بات ہے پاکوں سے شروع کر کے گناہگاروں کو ساتھ ملا کہ اللہ فرما رہا ہے چل جے ساری عمر بھی گناہ کر دیا لنگ یہ نا کدھر آخری عمر تو ہم اب بھی تیرے گناہ ماف کر دیں گے کیا میں آخری لفظ پڑھوں اس آئیت کا دیکھ لیں نا یہاں سے تقریر دوبارہ شروع ہو جائے گی ان اللہ غفور شکور آج تک ہم نے سنا تھا بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نبی کی اولاد کا حبدار وہ خوش نصیب ہے میدانِ قیامت میں جنت کی ٹکر غفور ان اللہ غفور کے تحت کہہ رہا ہوں جنت کی چابی محال کی دے کے پھر اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا یہ میرا ادار روا انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی بات کریں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اس آستانی کی خیر آپ کی آلولاد کی خیر میں آپ کی محتاج دعا آپ کی جوتیوں کا نو کر السلام علیکم کیا بات سلامت رکھے 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 سلامت رکھے